ماشاءاللہ محمد احسن رسول صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے مجھے آباز کی اس بزم کے بہت ہی خوبصورت مہمان سراخان کو آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے کرنا ہے خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے آقا کے غلام جوگ تک جوگ اس خوبصورت محفل کی زینت بن رہے ہیں انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد آج کی اس خوبصورت بزم میں سنا خانہ نے مصطفیٰ بھی آتے رہیں گے اپنی اپنی حاضری پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز مجھے ایک کلام کے پھر دو اشار پڑھنے ہیں اور بلال بھائی کو مجھے دعوت پیش کرنی ہے آپ احباب تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کیجئے گا جیسا کلر عبادی کا ذوق مشہور ہے ابھی تک کہا وہاں تک نہیں پہنچے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے ملک محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ اپنے مہمانوں کے ساتھ پورا تعاون کیجئے گا مہمانوں کا خیال کیجئے ان کو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ان کو یاد رہے گا کہ آقا کے ملاد میں ہم شامل تھے اور آقا کی غلام ہاتھ اٹھا اٹھا کی کہہ رہے تھے سبحان اللہ پھر بولئے ایک دفعہ ملکے کہیے سبحان اللہ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا میرے آقا سج دھج کے ارش پہ جائے تو میراج ہوتا ہے آبینہ کلال زمین پہ قدم رکھے تو میلاد ہوتا ہے آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا اتنے پیارے کلمات ہیں کہ ساری دنیا میں آپ حباب نے ان خوبصورت کلمات سے کلمات نہیں سنے ہوگے اور پڑے ہوگے آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا پیر مہر علی شاہ گولڑا کے تاجدار آقا کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا آقا کا دیدار ہوا واپس آئے مریدوں کے دربیان بیٹھ کے کہتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں کبلی والا کتنا پیارا تھا میں تجھے کیا بتاؤں آقا کتنے سہنے تھے میں تجھے کیا بتاؤں آقا نے کون سے زبا پہنا ہوا تھا بیق صاحب کہتے ہیں میں تو بس یہی کہوں گا کہ سبحان اللہ 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 ایک منٹ مجھے آپ کا چاہیے اسٹیج سے بھی کوئی ہاتھ لیچھے نہ گئے اٹھائیے گا زگا دوڑا ہاتھ دوڑا ہاتھ اٹھائیے گا آپ بھی میں دعا دی رہا ہوں اے مورا جو دوڑا ہاتھ اٹھا گئے آج کی آگا ربیل اول کی رات رسول نگر کل اربادی میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہے جو جہاں سے بھی آیا ہے یہاں سے اٹھ کے گھر جائے اسے کمنی والی آگا کی زیارت نصیب ہو جائے اٹھائیے گا زگا دوڑا ہاتھ دوڑا ہاتھ اٹھا کے ان کو ہلا ہلا کے سب ہی نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تُو اجے میرا محبوب نہیں دھتا جنو ویخ کے چند شرم آوے پجلی دردی لشک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے جیو جاوے سیر چمل دی سارا گلشن سیس نہ واوے جیو پاوے ہاتھ بھلا وچ تے بھلا دی شان ودھاوے اور جس تردی دے اور قدم ٹکاوے اور تردی لف لف جاوے جیو کھولے وال زلفانے رائی را پل جاوے اور کیڑا اے تھے گن گن دسے جتے گن دیوی مک جاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سب کترے نظر ناوے کیوں نہ کہوں کہ اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آنکھا دے رب دی میں شانا کھا اور جس شان تو شانا سب بڑیا اس سورت نو نے جانا کھا جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا کہ جانا جانا کھا جانا کھا کور ہاتھ اٹھائے گا اٹھائیے گا کور ہاتھ اٹھا کے سب ہاتھ اٹھائیے گا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا جانا کھا سچ آنکھا دے شانا کھا جس شان تو شانا جانا کھا جانا کھا جانا کھا جانا کھا جانا کھا ختم ہو گئی سالے تے ساری سجاور مصور نے ایسی حد کرسی دی تی بڑی سالیوں نے تصویر کھچی خسینہ جمیلہ دا مو بڑ دیتا خدا نے محمد بنا کے گلم دوڑ دیتا کہنا بے گا کہ مکچن ودر شاہ شانی متھے چمک دی لات نورانی کالی ظلف تے آنکھ مستانی مخمور یقی دن مد بڑی یا مخمور چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لات متھے چمک دی لات نورانی کالی ظلف تے آنکھ مستانی مخمور یقی مخمور یقی دن مد بڑی سبحان اللہ ماہ اجمال کا ماہ احسن کا ماہ اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سلام گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں اب باقا کے ملاد کا واسطہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا گے کہیے سبحان اللہ آئیے اپنے ایوان سے دعوت دی رہا ہوں خوبصورت آواز کے حامل خوبصورت سنا خان مصطفیٰ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ممتاز محترم سنا خان سب ہی کی جانے پہ اچانی شخصیت اسے دماغ محترم المقام محمد بیلال اتاری قادری صاحب ملتمیس ہو تشریف نائے حضور علیہ السلام کی خوبصورت جناب نے اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں سجادت او بلند کریں جیدہ دیل چاندہیں کہ میرے مقدر بھی بلند ہو جان نارے تکبیر دو میں تھلو اٹھا کہ نارے رسال نارے حیدری آمد مصطفیٰ سنا خان مصطفیٰ محمد بیلال اتاری قادری صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں سبات کی سبات کی سبات کی